اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد الرحمن جو آرڈ ڈسکس کریں گے پاکستان کے دوست ملک ترکی کی جانب سے اپنے فیفت جنریشن فائٹر ائرکافٹ کی پہلی میڈن فلائٹ جو کامیابی سے مکمل ہوئی ہے یہ مسلم دنیا کے لیے بھی ایک بہت بڑی خبر ہے آج آپ میں بھی بتائیں گے کہ اس فیفت جنریشن ائرکافٹ کے اندر پاکستان کس طرح حصہ ڈالنے جا رہا ہے اور فیوچر میں اس کے فائٹر ہمیں کیا ملیں گے سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ فیفت جنریشن ائرکافٹ وہ ائرکافٹ ہوتا ہے جس کے اندر لگنے والے آزار ڈیوائسز اور دیگر چیزیں موجودہ 21 صدی کے اندر ڈیویلپ کی گئی ہوں یہ موسٹ مارڈر ائرکافٹ کی سیریز ہے جو اس وقت دنیا بھار میں آپریشنل ہے دنیا کے صرف تین ملکوں کے پاس اس طرح کی ائرکافٹ آپریشنل ہے سب سے پہلے امریکہ نے یہ سہولت حاصل کی تھی سن 2005 کے اندر ایف ٹونٹی ٹو ریپٹر کے ذریعے اس کے بعد انہیں ایف ٹھائٹی فائف کا جہاز تیار کیا 2015 میں پھر چائنہ اس میدان میں آیا شینڈو جی ٹونٹی کے نام سے جہاز لے کر جو کہ مارچ 2017 میں انہوں نے آپریشنل کیا اس کے بعد سکوئی ففٹی سیون نام کا ریشن جو ائرکافٹ ہے وہ ففٹر نیچن ہے وہ ریشنل نے سن 2019 بیس کے اندر اپنی ائر فورس کے اندر انڈکٹ کیا تو اب ترکی چوتھا ملک ہوگا پوری دنیا کے اندر جو اس مارڈل ائرکافٹ کو اپنی ائر فورس کے اندر شامل کرے گا اس جہاز نے اپنی پہلی سولو فلائٹ لی ہے تیرہ منٹ کی آٹھ ہزار فٹ کی بلندی تک یہ جہاز گیا ہے اور دو سو تیس نوٹس کی اس نے سپیڈ اٹین کی ہے ابتدائی طور پر یہ دو شمال آپ کو شاید تھوڑے لگ رہے ہوں گے لیکن کسی بھی نئے جہاز کی میڈن فلائٹ لیتے ہوئے کمپنیاں اور ملک احتیاط کرتے ہیں کہ وہ اس ایک خاص محدود مدد کے لیے ہو تاکہ اس کی کامیابی جسٹیفائی کی جا سکے اور اس کے گرنے کے یا خراب ہونے کے امکانات بھی کم سے کم کینا سکے ویسے جب یہ تیارہ فل آپریشنل ہوگا تو یہ پچپن ہزار فٹ کی بلندی تک پرواز کر سکے گا ویسے جو دیگر فیف جنریشن کے ائرکرافٹ ہیں وہ بھی پچپن سے پینسٹ ہزار فٹ کی بلندی تک پرواز کر سکتے ہیں جیسے ایف کورڈی ٹو ہے ایف تھرٹی فائیو ہے اب فیف جنریشن ائرکرافٹ کے اندر ایک خصوصیت تو یہ ہوتی ہے کہ یہ سٹیلس ٹکنالوجی رکھتے ہیں یہ ریڈار پہ کم سے کم نظر آتے ہیں دشمن کو پھر ان کے اندر جو ریڈار نصب ہوتے ہیں وہ بہت دور تک زمین کو یا جس سرفیس کو برٹیک کرنا ہے اس کو سکین کر سکتے ہیں ٹارگٹ کو لوگ کر سکتے ہیں پھر ان کی سپر کروز پیڈ ہوتی ہے بہت تیزی سے یہ سفر کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کے اندر جو میزائل لگی ہوتے ہیں وہ باہر نظر نہیں آتے وہ جہاز کے اندر چھپے ہوتے ہیں جس کے سبب زمین سے جو ریڈار ان کو ڈھونڈنے کے لیے ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے اپنی شوائن چھوڑتا ہے وہ ان کو بہت کم ڈھونڈ پاتا ہے ایف سیونٹین تھنڈر اگر آپ دیکھیں تو اس کی میزائل آپ کو پرو کے نیچے لگے ہوئے نظر آئیں گے لیکن ان کے اندر جو تمام کے تمام میزائل ہوتے ہیں ایمنیشن ہوتا ہے وہ جہاز کے اندر چھپا ہوتا ہے جس سے اس کی چھپنے کی جو کوالٹی ہے جہاز کی ریڈار پر نظر نہ آنے کی جو کیپیلٹی ہے وہ کئی گناہ انہاں سو جاتی ہے اس کے ساتھ یہ جو پورا ائر کرافٹ کی منیفیکٹنگ ڈیزائننگ کا پروسس ہے یہ سن دوہزہ ڈس میں شروع ہوا اور امید ہے پہلا ائر کرافٹ فل فلنڈ جو ہے دوہزہ اٹھائیس کے اندر جو ترکیش ائر فورس ہے اس میں شامل کر لیے جائے گا اس کے بعد ہر سال بارہ ائر کرافٹ ترکی یہ تیار کیا کرے گا اب ترکی کو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی بیس کے اندر ترکی کی ایک ویپن ڈیل پہ اتراز لگا کر پابندی لگا دی ترکی رشیہ سے مارڈن ترین ایس فورڈ ہنڈرڈ میزائلیں جا رہا تھا ان میزائلز لینے کے خلاف امریکہ نے پابندی لگائی اور امریکہ نے جو اس کو ایف سیسٹین تیارے دینے تھے اور ان کی جو اپگریڈیشن کے لیے تمام فشلٹیز دینی تھی وہ روک دی اس وجہ سے بہت سارے نقصان ہوا تو پھر ترکی اس متعلق زیادہ تیز سے آگے بڑھا ہے اب ترکی پاکستان سے بھی مدد کا طلب کار ہے اور دیگر دوست ملکوں سے بھی مدد کا طلب کار ہے پاکستان سے اسے مدد کیا مل سکتی ہے پاکستان بہت سارے ایسے ایک ایک اپنٹ بنا رہا ہے جو کہ فورت اور فیف جنریشن ائر کارٹس میں ایک جیسے ہی لگتے ہیں اس سال کے طور پر لینڈنگ گیرس ہو گئے ہائیڈرولکس کا بہت سارا سامان ہو گیا سرفیس کنٹرول کا سامان ہو گیا پھر بہت سارا بارود ایسا ہے جو کہ تمام قسم کے جہازوں کے اندر ایکولی استعمال ہوتا ہے پاکستان کو پچھلے سال ترکی نے اس متعلق شامل ہونے کا قابی تھا پھر پاکستان کے پاس یہ پوٹینچل ہے کہ ہمارے انجینئرز ہمارے ٹیکنیشنز ہمارے جو ہیومن رسورس ہیں وہ ترکی کے بہت کام آ سکتے ہیں پھر اس کے ساتھ پاکستان جو اپنا جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک فری بنا رہا ہے وہ فور پنٹ فائیو جنریشن کا جہاز کہلاتا ہے تو فور پنٹ فائیو اور فیف جنریشن کے جہاز تقریباً ایک دوسرے کے قریب ترین آتے ہیں اویسلی فیف جنریشن جوڑا آگے ہوتا ہے لیکن ان کے میں جو گیجٹس اور ڈیوائس استعمال ہوتی ہیں وہ بہت حد تک ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں تو جب آپ نے کوئی جہاز ڈیزائن کرنا ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کے سپیر پارٹس آپ کو بہترین اور کم قیمت مل جائے تاکہ اس کی لاغت بھی کم رکھی جا سکے اب اس جہاز کی قیمت تقریباً سو ملین ڈالرز کے قریب ہوگی امریکی جہاز تو بہت بہت مہنگی ہوتے ہیں وہ فائیو ہرنڈ ملین ڈالرز سے لے کر بان بلین ڈالرز تک کی مشین اور پورا انفرسٹرکچر ہوتا ہے جو کہ ترکی جیسی معیشت کے لیے پورٹ کرنا بلکل ممکن نہیں ہے ترکی کے اندر مہنگائی ہم سے بھی زیادہ ہے ان کے دیگر مسائل بھی بہت ہیں ہمارے ہاں بھی اس طرح کے مسائل بہت ہیں ہمیں ایج یہ حاصل ہے فیلحال کہ ہمارے پاس ایک چائنہ جیسا بہترین دوست ہے جسے ہم اس طرح استعمال نہیں کر پارے جس طرح استعمال کیا جانا چاہیے لیکن پھر بھی چائنہ اس فیلڈ میں ٹیکنالوجی میں ہم سے نہ صرف بلکہ دنیا کے بہت سارے جدید دن ممالک سے آگے ہیں تو ہم ان کو ٹرانسٹر آف ٹیکنالوجی میں بہت سارے مدد کر سکتے ہیں پھر چائنہ پہلے ایک اپنا جہاز تیار کر رہا تھا اب چائنہ بھی اپنا دوسرا فیفت جنریشن ائرکافت تیار کر رہا ہے تو جب والیوم آف سکیل ہوتا ہے بڑے پیمانے پر چیزیں پروڈیوس ہوتی ہیں تو ان کی لاغت کم ہو جاتی ہے تو ترکی کو یہ لالج بھی ہے کہ پاکستان کے تھرو اور اپنے لنکس کے ذریعے بھی وہ بہت سارے ایسے سپیر پارٹس بلک میں بنوا سکے گا جو کہ اس کے ائرکارٹ میں بھی استعمال ہوتے ہیں پاکستانی ائرکارٹس میں بھی استعمال ہو رہے ہیں چائنیز ائرکارٹس میں بھی استعمال ہو رہے ہیں پھر ان ملکوں کے ساتھ اسے یہ ایشو نہیں ہے کہ کل کو اس پیر پارٹ کی ترسیل بند ہو جائے گی ترکی پاکستان سے ایرنوٹکس کی فیلڈ میں کہیں آگئے ہیں ترکی نے ایف سکسٹین جو ہے اس کی اسمبلی بھی اپنے ملک میں کی ہوئی ہے پاکستان میں ایساچ ایف سکسٹین امریکن جہاز کی اسمبلی نہیں ہوئی اس کا اوور ہال اور منٹرنس کا پروسس یہاں پر ہم نے ضرور کیا لیکن اس کی جو اسمبلی ہوتی ہے وہ ہم نے یہاں آنے کی لیکن ٹکڑوں میں چیز مگوا کر ہم نے نہیں بنائی یہ فسیلٹی ترکی کو ملی چونکہ ترکی نیٹو کا ایک بڑا علائی بھی ہے پھر ترکی نے کوئی اسی کے قریب ایف سکسٹین کو مارڈنائز کرنے کی کٹس میں مگوا کر اپنے جہاز مارڈنائز کی ہیں تو ترکی نوڈٹ ہم سے کافی آگیا ہے نوڈکس میں ہم ان سے کچھ اور چیزوں کے اندر بہتر ہیں تو اگر دونوں ملک آپ اس میں کلیبریٹ کرتے ہیں تو آگے بڑھیں گے اور بہت تیزی سے اپنے دونوں جو پروجیکٹس ہیں ان کے اندر کامیابی کے ہم کنار ہوں گے تو ناظرین تمام تر مشکل حالات میں ترکی بھی اپنا دفاع نقابل تسخیر بنا رہا ہے پاکستان بھی اپنی ایفٹس کر رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اپنے آپ کو معاشی میدان میں کب تگڑا کرتا ہے ہم اپنے سیاسی میدان کے اندر کب ایک ارتعاش کی کیسیت کو ختم کر کے استحقام لاتے ہیں کیونکہ پاکستان میں اگر سیاسی طور پر استحقام آئے گا معاشی طور پر استحقام آئے گا تو یہ ملک اس تیزی سے ترکی کرے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس سے روکے گی نہیں